آشواسن نکال رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ نوکری دے دیجئے اور پندرہ بیس سال جب کوئی سکتا ہے ہم تو پہلے بھی کسر داتے لیکن کوویڈ کے قرار مجبور تھی کوویڈ میں آپ نے اپنے چناؤ کرا لیے سر سارے ویدھائکوں کو بیٹھے رہنے دیتے ہیں نا گھر سر آپ لوگ سر آپ ہزاروں کا مجمع لگا کر کے چناؤی سبھائیں کرتے ہیں نا سر اور ایک ایک دو سال کی بات نہیں ہے سر آپ دیکھئے تین سال سے اٹک رکھیں اس معاملے کو اور چناؤ کو نہ دیکھئے چناؤ اور سبھائی دانک مجمع لیتی وقت ختم ہو گیا لیکن وکاس یہ ایک بات تو ہوتا ہے کہ سرکار کو یا تو اپنا رویہ بدلنا چاہیے روزگار کو لے کر یا فورمولا بدلنا چاہیے یہ فورمولا بی جے پی سرکار کا بڑا پرانا ہو گیا ہے کہ چار سال تک بیٹھے رہو انتیم کے الیکشن کے سال میں جا کر کہ بولو کہ ایک لاکھ نوکری نکال دیں گے پانچ شے مہینے پہلے وگیاپن نکال دو دو مہینے پہلے اگزام کرا لو اور پھر کہو کہ نوکری چاہیے تو اب ہمیں جتائیے کیونکہ ایسا دو بار ہو چکا ہے اب تیسری بار مدی پردیش کی جنتہ کے سامنے یہ فورمولا آپ لے کر جائیں گے تو مجھے امید نہیں ہے کہ ایک بار پھر سے وہی آپ اتحاس دورہ پائیں گے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی دیکھئے جنتہ کی عدالت میں دکتیں تو ہوئی تھی آپ کو تو اسی لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روزگار بڑی چیزیں سے دے دیجئے ایک لاکھ مد دیجئے آپ پچاس ہزار دیجئے پر نوکری دیجئے آشواسن، بھاشن، آویدن، وگیاپن مد دیجئے بہت بہت شکریہ گوبیندر گپتا جی، وکاس بوندریا جی، دنیش شنگ چوہان جی، آکاش پاٹھک جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لیے تمام درشکوں کو